اسلام علیکم گن مارنگ لاہور آپ سب دیکھنے والوں کو سوحافظل کا سلام نیا دن نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان سوحافظل روزانہ اس پرگرام سے پہلے ہماری پوری ٹیم سوچتی ہے کہ آج کیا ٹاپک رکھا جائے کوئی ایسا ٹاپک جو آج کل بڑا مسئلہ بناوا ہے وہ ٹاپک جس کے ضرورت ہے آج اور وہ ٹاپک جس کی انٹریکشن کی ضرورت ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور آج کل جو مسئلہ سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے آپ کے سکن ایشوز ایک نہیں دو نہیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں رسیب ہوتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے کس ڈاکٹرس کو بلایا جائے کس پیشلسٹ کو بلایا جائے تاکہ جس پر بات کی جا سکے تاکہ آپ کے مسئلے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور صرف مسئلوں کو ڈسکستہ کیا جائے بلکہ اس کے سلوشن کی طرف بھی جائے جائے تو سلوشن کیا ہے سکن پرابلم کس قسم کی ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے کس ٹائپ کو کون سی سکن پرابلم ہوتی ہے اس کا سلوشن کی ہے اس پر بات کریں گے آج کے خصوصی پرگرام میں تو آپ سب اٹھ جائے اٹھ کر پرگرام دیکھیں پرگرام دیکھنے کے ساتھ ہمیں جوائن بھی کریں ہم لائف ہے انسٹرگرام پہ فیس بوپ کے اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آئیڈ کریں وہ بھی آپ ہمیں بیٹھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے جانب آج جن جن گیسٹ کو ہم نے بلایا ہے خاص طور پر آپ کے لئے آپ کی کوئیریز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں میرے ساتھ آج موجودے ڈاکٹر محمد سنیم خان راوین نے کہتے ہیں اور یہ درمیٹولوجسٹ ہیں ان سے کچھ بات کریں گے آج کے حوالے سے کہ آج سکن پرابلمس کون کون سے ہوتی ہیں ایک سام کون کون سے ہوتی ہے اور کس سکن پرابلم کو کون سا سیلوشن چاہیے ہوتا ہے اسلام علیکم سیر سر ہاو ایو سر welcome to the show ان کے بلکو ساتھ تشریف رکھتی ہیں سنیا جاوید نے کہتے ہیں اور سکن سپیشلسٹ ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ کون کون سی پرابلمس ہوتی ہیں خاتین کو اور آج کا ٹاپک ایک بیسک وجہ ناظرین یہ بھی ہے کہ خاتین کے اگر بات کی جائے جوان لڑکیوں کے بات کی جائے تو بہت سارے رشتے جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ کہنے کو ہے لیکن دراصل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ مرد سرات کو بھی آج کے لئے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیٹر کریں گے دونوں پرسنالیٹیز کو کہ ان کو کیا سلوشن ہم دے سکتے ہیں اور ایسی وے جو گھر بیٹھ کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتے ہیں سلام لیکم کیسی ہے سنیا شکر آپ ٹھیک ہے الحمدلہ آپ کی سکن بہت اچھی ہے واشلا آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں تو ان سے جانے گے کہ ان کی سکن کا راج دراصل کیا ہے اور آپ کو مجھے یہ کیا ایڈوائز کریں گی ان کے بلکت ساتھ اس کی فرکتی ہے بستراش شاہد انہیں کہتے ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہے اور اس کے علاوہ ویٹ لوز بینسر ہے ان کا یہ بتائیں گی کہ یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کیسے کرتے ہیں ویٹ لوز کرتے ہیں آپ لوگ تو یقین ہے آپ لوگ ڈائیٹ کرتے ہوں گے ڈائیٹ کو آپ دراصل کہتے ہیں ڈائیٹ کرنا کسی کہتے ہیں آج کل جو ہم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے کچھ نہیں کھانا ہم نے بلکل بھی ڈائیٹ کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ کھانا ہے نہیں تو ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں اور جب ہم اچھی خوراک نہیں لیتے اچھی ڈائیٹ نہیں لیتے تو سکن آپ کی آٹومیٹیکلی ایفیکٹ کرتے ہیں اور بری طرح ایفیکٹ کرتے ہیں تو یہ کمبینیشن کیا ہے دونوں چیزوں کو بیالنس کیسے کرنا ہے اس پر بات کریں گے آج بشرا سے How are you بشرا? الحمدللہ, perfect Thank you so much for coming joining us in our show تو ان سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب یعنی بڑھتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ بتائے گا کہ پرابلمس ہاں بہت ساری ہیں سکن کی سب سے پہلے سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بتائے گا کہ سکن کی پرابلمس ہوتی کتنی ایک سام کی ہیں اور کون کونسی ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سکن ہماری باڈی کا سب سے بڑا اورگن ہے پوری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری جتنے وائٹل آرگنز ہیں دل ہے جگر ہے پھے پھڑے ہیں گردے ہیں ہر چیز کو ہماری سکن نے کور کیا ہوا ہے پروٹیکٹ کر رہا ہے تو یہ پروٹیکشن ہر چیز سے ہی ہے انوارمنٹ سے ہے بیکٹیریا سے ہے تو اس کے جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمیجنگ ایفیکٹ بھی اسی پہ زیادہ آتا ہے ہر چیز نے پہلے سکن سے انٹریکٹ کرنا ہے اس کے بعد باڈی کے اندر کوئی ایفیکٹ آئے گا اس کا جو کچھ بیماریاں ہیں جو باہر سے لگتی ہیں صحیح اور کچھ جو ہیں وہ اندر ہرمونز کی چینجز آتی ہیں باڈی میں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں انٹرنل پرابلمز اب جو سب سے کومن ڈیزیز ہے ہماری سکن کی وہ ہے ایکنی لینڈز میں آتی ہے یہ ایج بھی بڑی سینسٹیو اور چہرے پہ آتی ہے تو چہرے خراب ہو جاتے ہیں ہم پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں ہے تو یہ ہرمونز کا ایڈولیسنس میں ایفیکٹ آتا ہے جس سے ایکنی دو چار دانے تو سب کوئی نکلتے ہیں تو جن کو تھوڑی سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتی ہے کچھ نشان ایسے ہوتے ہیں جو گڑھے پڑ جاتے ہیں سکارز بن جاتے ہیں اور وہ سکارز ساری عمل کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے پھر کومن ڈیزیزز میں اگر ہم لیں تو پھر چھائیاں جو عورتوں کو پڑ جاتی ہیں زیادہ عورتوں کو پڑتی ہیں مردوں کو بھی پڑ سکتی ہیں تو یہ بہت کومن پرابلم ہے اور بڑا نوٹوریس پرابلم ہے ییس کہ یہ جلدی جاتی نہیں جاتی ہیں مگر ٹائم بھی لگتا ہے اور بعض کی ریلیپس بھی آتے رہتے ہیں کچھ کی کلیر بھی ہو جاتی ہے اب اس میں جو میجر فیکٹرز ہیں وہ بھی ہارمونل ہی لگتے ہیں کہ پرگننسی میں عورتوں کو چھائیاں زیادہ پڑتی ہیں میڈیسن بعض ایسی ہیں جن سے پڑتی ہیں پھر ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں جگر کے پرابلم گردے کے پرابلم میدے کے پرابلم لیکن ان کے بہائنڈ ایک بہت بڑا فیکٹر سٹریس کا ہے سٹریس آپ کے اندر ہارمونز کی چینجز لاتی ہیں تو چند دن آدمی کے سٹریس میں گزریں تو رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے تو میلینو جینسز بڑھ جاتی ہے میلینو سائٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں فیرنیس کے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو یہ سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے اسی طرح سے باقی کومن ڈیزیزز میں آ جائیں گے آپ کے وارٹس بنتے ہیں سکن پہ جن کو پھر کارٹری یا کرایو کرتے ہیں تو سورائسز ہے ایکزیما ہے ایکزیما بہت کامل ہے اور اس سیزن میں خاص طور پہ ڈرائنس ہوتی ہے سپیشلی اولڈ ایج میں تو ڈرائنس سے زیروٹک ایکزیما آ جاتا ہے جسے ہم کہلیتے ہیں تو ڈرائنس نہیں ہونی چاہیے خاص طور پہ اس سیزن میں امولینٹ سے بھی یوز کیے جائیں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی کا میکسیمم استعمال ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا مشروع بات باقی بھی جتی ہیں سردی میں تو سکن آپ کے انڈرسٹوٹ سے بات ہے کافی ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا آپ پریفر کریں گے کیا سجسٹ کریں گے جو زیادہ استعمال کیا جائے آپ کے سکن جو ہے وہ نومل ٹون میرے مطلب ڈرائی نہ ہو اچھا پہلی چیز تو آپ کی ہائیڈریشن ہے ٹھیک ہے وارٹر ہر صورت میں زیادہ لینا اس کے صرف سکن پہ ہی نہیں باقی باڈی پہ بھی اگر کسی نالے میں پانی بہرا ہو تو وہ کلین رہے گا لیکن اگر رک جائے تو بدبو دے گا ایسے ہی ہے اگر باڈی کی کلینزنگ پراپر نہیں ہو رہی تو اس کے بھی بیڈ ایفیکٹس آئیں گے تو اسی طرح وارٹر انٹیک زیادہ ہونی چاہیے ڈرائیڈیشن نہ ہو آپ کی باڈی جو ہے وہ فلو میں رہتی ہے فلو میں رہتی ہے تو کلیرنس ہوتی رہتی ہے دوسری چیز ہے کہ آپ کی جو انوارمنٹل فیکٹر ہے اس سے ڈرائیڈی سکن پر آ رہی ہے تو اس میں امولینٹس یوز کیے جائیں اور گیلے بدن پر اگر لگائیں گے تو زیادہ اچھا ایفیکٹ آئے گا صحیح تاکہ وہ جو وارٹر لگا دیا ہے وہ مینٹین رہے ہائیڈریشن رہے سکن کی اور اس میں جو سستی ترین چیز ہے وہ تو ویزلین ہے ٹھیک ہے یا باقی آئلز بھی ہیں اور باقی جو میڈیسن آ جاتی ہیں اس میں بہت سارے امولینٹس ہیں موسچرائزرز ہیں تو وہ ایج کے حساب سے بھی ہیں بچوں کے لیے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں بڑھوں کے لیے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اچھا آغاز میں آپ سے سوال کرنے کا ناظرین مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کون کون سی ایسی چیزیں سکن پرابلم کے ریلیٹڈ جو آپ کو ہیں یہ وہ سیمٹم سے جسے آپ یہ ریالائز کر سکیں گے کہ ہمیں یہ پرابلم میں اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے سنیا سے بات کرتے ہیں سنیا نورمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیسٹک اپروز رکھنی چاہیے زیادہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو اپروز نہ ہی کیا جائے لیکن ایکسٹریم لیول پر جا کے ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب کوئی سلوشن نہیں مل رہا تھا تو آپ داکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن بیفور پرگرام ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کم انٹیبائٹک دیں زیادہ آپ اورگینک چیزوں کی طرف جائیں تو اس حوالے سے لوگوں کو بتائے گا کہ جو بیٹھے میں اپنے گھروں میں اگر آپ داکٹر کے پاس نہیں جانا جاتے تو گھر بیٹھ کے کیا سلوشن ہے جب بھی میں میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے میں ہمیشہ انہیں یہی کہتی ہوں کہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں پرسکرپشن بھر دوں گی کیونکہ ایک ہمارا کانسپٹ ہے کہ جو ڈاکٹر پرسکرپشن بھر کے لکھتا ہے اپنا لیٹر ہیڈ پورا بھر دے میڈیسن سے وہ ڈاکٹر پرسکرپشن وہ اچھا ڈاکٹر ہے تو میں ہمیشہ اس پہ رہتی ہوں کہ جتنی ضرورت ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کی جائے اور ہمیشہ میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اورگانک رہے مطلب نیچرل چیزوں پر رہے اور اس میں ہمیشہ میں ان کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ فروٹس، جوزز، گرین ٹی یہ تین چیزوں کا استعمال بڑھائیں ڈیلی فور تو سکس کپ گرین ٹی لیں کیونکہ یہ نیچرل انٹی آکسیڈنٹ ہے آپ کی باڈی میں جب بھی ٹاکسن لیولز زیادہ ہوگا اس کے سرات آپ کی سکن پہ بھی آئیں گے آپ کے نیلز پہ بھی آئیں گے آپ کے بالوں پہ بھی آئیں گے اور جب یہ انٹی آکسیڈنٹ جب آپ چیزیں لیں گے انٹی ٹاکسن چیزیں جیسے گرین ٹی ایک نیچرل بلکل سورس ہے فروٹس ہیں جوزز ہیں یہ ان ٹاکسن لیولز کو ریڈیوز کر کے سارے مزد اثرات کو کم کر دیتے ہیں پھر ایک اور ایشو بڑا کامنلی جو ہم فیس کرتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں خواتین آتی ہیں ایون اب میں اس کو لڑکیاں اور خواتین پہ نہیں رکھوں گے کیونکہ لڑکیاں اور مرد بھی آبینی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں کراش ڈائٹنگ کی ہوتی ہے لوگوں نے اور اس کے ان کی چہرے کے اوپر ایجنگ پری میچور ایجنگ کی سرات آنا شروع ہو جاتے ہیں ہیئر لاؤس اتنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بالوں کو روکنا کیسے سنیا وقت سے پہلے سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ اس قسم کی ڈائٹ لیں گے سکن تو ڈیڈ ہو جائے گی مطلب جو بڑاپے میں جا کے ہونے ہوگا وہ تیس چوبی سال کے عمر میں ہوتا کہ بیلنس ڈائٹ نہیں لی جاتی کراش ڈائٹ کی جاتی ہے ہر چیز ٹاپ کر دی جاتی ہے کہ جی سٹا ویشن پہ آ جانا ہے کلائنٹ نے فاکوں پہ جس کو کہتے ہیں بلکل کھانا شانا بلکل بند کر دیا جاتا ہے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بال 3-4 مانس کے بعد سڈن شیڈ آف ہونا شروع جاتے ہیں جس کو ہماری زبان میں تیلو جن افلو بھیم کہا جاتا ہے اور ریکاوری میں یہ بے شک آ جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں آڈ کرنی پڑتی ہیں کچھ ملٹی ویٹامینز کچھ ٹاپیکل پریپریشنز آڈ کرنی پڑتی ہیں بٹ اتنی جتنی نیڈیڈ ہے ایکسیسیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جتنی ریکوائرڈ ہیں وہ 3-4 مانس کے لیے ہم آڈ کرتے ہیں کچھ پریشیجرز بھی جیسے آگئے ہیں جو پی آ پی بالکل ایک نیچرل پریشیجر ہے وہ کیا جاتا ہے اسے بھی بال بہتر ہو جاتے ہیں پھر سکن پہ دیکھ لیں اگر تو پریمچور ایجنگ رنکلنگ ڈرائنیس یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ بیلنس ڈائیٹ لیں پروپر لیکوڈ انٹیک این دا فارم آف فروٹس جوسیز گرین تی رکھیں اور اورگینک چیزوں پہ زیادہ ریلائے کریں کیونکہ یہ لانگ لسٹنگ نیچرل ریزللز دیتے ہیں اور اسے صرف سکن اچھی نہیں ہوتی سانیا اس سے ناشرین ایک اچھی بات یہ بھی کہ اچھی ڈائیٹ لیں گے تو آپ فٹ بھی رہیں گے فزیکلی مانٹین رہیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے سکن بھی اچھی رہیں گے تو یہ بتائے گا کہ اس قسم کی کون سی ایسی ڈائیٹ ہے چھو اب تک کی بیس ڈائیٹ ہے جس سے آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے آپ کے بال بھی اچھی رہتے ہیں اور آپ فزیکلی فٹ بھی رہتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں بات کروں کی بہت شکریہ آپ نے بولنے کا ہمیں چانس کیا یہاں پہ انوائٹ کیا اصل میں ڈائیٹ کا جو کونسپٹ ہے اس پہ شاید کبھی ہم نے ورکنگ ہی نہیں گئی ڈائیٹ بیسکلی اس کا مطلب ہے بیلنسٹ کھانا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائیٹ کا مطلب ہے سٹارویشن فاکے کرنا میرا بڑا ایک سٹرانگ بیلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بوڈی کو جب دیزائن کیا تو اس کے لیے جتنے دی ہم انرجی اپنی بوڈی کو دیتے ہیں ریکوارمنٹس ہوگی ہیں تو فروٹ آف گروپ کی چوئس بہتی امپورٹنٹ ہے آپ اپنے گروپ میں سے نیوٹرینٹس کا ایسا پار ضرور رکھیں جس میں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہو پروٹین بھی ہو فائبر بھی ہو آپ کو سب کچھ مل رہا ہو بہت ساری کریش ڈائیٹس پی جب لوگ جاتے ہیں فروٹ چھوڑ دیتے ہیں فیٹس آف بیری مچ امپورٹنٹ فور یور بوڈی آز ویل تو ہاو کین یو امیٹ تو بیسٹ وی کہ آپ پورشن میں کھانا کھائیں ہیل دی ایٹنگ رکھیں اپنا ناشتہ ضرور کریں جو ہم سب سے پہلے آوائیڈ کرتے ہیں اپنی ویک اپ اور بیٹ ٹائمنگز جو ہیں ان کو پروپر کریں سونا اٹھنا اچھا ہوگا وارٹر انٹیک پہ بہت زیادہ کانشیس ہوں دوسری چیز یہ ایک کی بڑا کامن ایشو ہے بکرز ونٹرز ہیں پانی کیسے پیا جائے یہ ایک بڑا مین اور بڑا کامن جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ آجاتا ہے کہ پانی کا استعمال سردیوں میں دل نہیں کرتا تو آپ اس میں نیچرل فلیورز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیوکمبر ڈالیں فروٹ ایڈ کر لیں اگر آپ ویٹ کے لیے ہیں تو اس میں کچھ ہربز جیسے میں ہربل ڈیٹاکس وارٹر بھی دیتی ہوں کلائنٹس کو تو اس میں کچھ ہربز کا یوز کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہربز کا یوز بہت سنسٹیوٹی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں کچھ کلائنٹس کو نہیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پرپر کیا جاتا ہے اور پانی کا انٹیک گرمیوں میں تو ہوتا ہی ہے گرمیوں میں بہت سارے جوسرے فارمیں ہو جاتے ہیں جوسرے فارمیں ہو جاتے ہیں اور ہم کس نے کس نے کسی فارم پانی میل کرتے ہیں اگر پرسنلی کم ہوتا ہے بنیسپت جوسیز کے جوس میں آپ ایک ٹائم میں اگر ہم بات کریں ایپل کی تو ایک ایپل کے اندر 120 سے 130 کالریز ہوتی ہیں لیکن جوس کے اندر جب آپ ایک جوس ایک گلاس اوپ ایپل جوس بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایپل تو یوز نہیں گھر رہے ہیں اوویزلی آپ اس کے اندر اس کی قانٹیٹی بڑھا رہے ہیں اس سے کالریز بڑھ رہی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح ٹائم پر صحیح فروٹ کا کھانا یہ انفرمیشن بڑی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دن میں کچھ بھی کھا لیں رات میں آپ کچھ بھی کھا لیں تو فروٹ کی چوائسز اور اس میں سینسیبل ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بجائے فروٹ کے کہ ہمیں فائدہ ملے ہم ان سے الٹا ہماری باڈی کے اوپر اس کے نقصانات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویر ہونا چاہیے کہ کھراش ٹائٹ نہیں کرنی چاہیے ہیلڈی ایٹنگ اور بیلنس ٹائٹ کھانا چاہیے اور پورشن میں کھانا کھانا چاہیے بچہ دیکھیں میرا آپ صرف سنیا سے دونوں سے ایک ہی سوال ہے کہ اسے کون سے مجورٹی کیسز ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں اس کو کیٹر کرنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشن آیا تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اگلا آئے گا اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا اگلا کوئی بندہ یا بندی اگر آپ سے رجوع کرتے ہیں یا آپ تک پہنچتے ہیں تو ان کا بھی یہی ایشو ہے مطلب میجورٹی ایشو آج کل سیم ہے کیونکہ ہم لوگ واقعی سیئی بات ہے اچھا میں تو چونکہ میرے پاس تو بیسیکلی اوبرسٹی یا فٹنس اور اس طرح کی ایشوز آتے ہیں اوبرویٹ کے لیے تو ہمارے ہاں ایک کونسپٹی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے ہم کوئی سپیل ہوئے گا جادو ہوئے گا ہم پتلے بھی ہو جائیں گے فٹ بھی ہو جائیں گے سپن کی گلو کرنے لگ جائیں گی پر جب ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ نے اتنے گلاس پانی پینا ہے ڈائٹ کو ایسے آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے ایکسرسائز کا پارت اپنے لیے ضرور آپ نے مینٹین کرنا ہے اچھا ایم نوٹ ایم نوٹ ایم نوٹ ایم نوٹ ایم نوٹ ایم نوٹ جیم جائیں گے تو ہی آپ پتلے ہوں گے ہم بیسٹ آپ ہم بیسٹ ایکسرسائز کریں ورک آؤٹس کریں 10 منٹ سے وارک سٹارٹ کریں اس کو ویت تایم گریجولی 40 منٹ پر لک کریں ایکسرسائز آپ کو ایک بات تو انٹرپ کرکی بہت سر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں they are from gym and they prefer gym because they get these kind of results آپ سٹارٹ کریں دیکھیں بہت ساری working ladies ہیں and they can manage the gym with the routine بہت سارٹ کام بچے even کچھ job بھی کر رہی ہوتی ہیں تو working ladies کے لئے تو gym جوائن کرنا ان کے لئے ان کو کہہ دو تو وہ بڑا مشکل ہو ساتا اچھا یہ بات آپ کہہ سکتی ہے کہ gym صرف option exactly we have other options we have other possibilities as well exactly میرا main point یہی ہے کہ gym کو میں پریفر کروں گی gym ہم کیوں نہیں پریفر کرتے ہیں in terms of medical اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ہی life اگر آپ جب آپ walk کرنے باہر جائیں کسی park میں جاتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی سراؤنگ میں دیکھتے ہیں جو آپ کا stress level ڈاؤن کرتے ہیں exactly gym میں آپ ایک ہی treadmill پہ کھڑیوں پہ ایک ہی screen ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کا stress level نہیں ڈیکریز کرتے ہیں صرف stress level ڈیکریز کرنے سے skin پہ جتنے اثرات نظر آرہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی reduce ہو جاتے ہیں health بہتر ہو جاتے ہیں that's why we prefer walk وہ بھی باہر کسی park میں یا کسی jogging track پر welcome back ناظرین ایک بار پر سے تمام دیکھنے والوں کو سبب بخیر اپنے sponsors کا ذکر کر لیتے ہیں اور ہمیں پرامیکس فارم اس پرگرام کیلئے سپانسر کر رہے ہیں اگر wardrobe کی بات کی جائے تو wardrobe ہے fashion nation کی بہت اچھے کٹس ہیں تیکسٹر بہت چھ اور سٹیٹنگ بہت اچھی آپ instagram فیس بک لائیو ان کو دیکھ سکتے ان کو follow کر سکتے اس کے علاوہ ان کا سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی وہ یہ کہ آپ order کریں تو immediately آپ order مل جاتا ہے اور آج کے زمانے میں لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے ارجنت بیسی سے مگوان ہے تو فوراں کپڑے مگوائیں اور fashion nation کو فولو کریں بہت اچھا سا ریس ہی روال بلو تو بہت سارے کلرز available ہے دو وز اگر بڑھتے بڑھتے جم کی بات کر رہے کہ جم solution نہیں بہت بہت سارے لوگ بڑی کو fit رکھنے کے لیے اور ایک پرپورشن نیت رکھنے کے لیے لیے کرتے لیکن اس کے لابہ we have so many other solutions as well وہ کون کون سی solution سے کس طرح من رکھا سکتے بڑی کو اور بڑی کو healthy ویلدی رکھیں گے تو آپ کی سکین آٹومیٹکلی اچھی رہے گی ڈاکٹر صاحب ہم بریک پر جانے سے بھلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ صرف وک کرتے تو سویٹنگ ہوتی ہے رننگ کرتے اس سے بھی آپ کی سکین اچھی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک من سٹوپ سلوشن ہے بہت ساری پرابلمز کا تو یہ آپ رننگ کرنا اور اس طرح وک کر لیں کافی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر فٹنس کو چیک کرنا ہے تو وک کے اینڈ پہ تھوڑی سی جوگنگ اور ریس لگائیں اس سے ایک تو کارڈیو پلمانری ایکسرسائز ہوگی پتہ بھی چل جائے گا کہ سانس کتنا چڑھتا ہے بھاگ بھی سکتے اگر کوئی بھاگ نہیں سکتے ایج وائز میں یہ نہیں کہتا کہ نوی سال پہ بھاگ لیکن ایک ینگ آدمی یا ینگ فیمیل اگر بھاگ نہیں سکتے تو انفٹ ہیں دوسری بات کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ تمام جوڑوں کو موبائل رکھنا ہے تو پھر یوگا کریں اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی باڈی کا کنٹور شیپ باڈی کی وہ آپ کو جیم میں جا کے ملے گی اور جیم کرنے میں جو وہاں مزا آتا ہے وہ جو فیلنگ آتی ہیں اور اس کے بعد بھی رہتی ہیں کیونکہ جب ایکسرسائز کوئی بھی کرتے ہیں تو انڈورفین ریلیز ہوتی ریلیز نہیں کریں گے جیم تو آپ باڈی کی شیپ بنائیں جیم جا کے کلریز برن کریں واغ کر اور نظارے بھی دیکھیں پارک میں اور یوگا کریں اپنے جوائنٹس کی مومنٹس کے لیے اچھا یہ بات تو سبھا سپورٹ کے اگر آپ صرف پارک میں دو تین چکر لگا لینا تو فیل دو 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 آپ کو ہی کرنا ہے ہم یہاں بیٹھ دسکشن کر رہے ہیں اور آپ دسکشن سن رہے ہیں انتیل آران 10 آپ خود willing کچھ کرنے کیلئے تو سکتا ہم لوگ یہاں بیٹھے کچھ سکتے دوکٹر سنیا کچھ نہیں سکتے لیکن سے پوچھتے کہ آپ کے پاس میجوریٹی کیس کس کے آتے ہیں دوکٹر سنیا مجھے بتائے گا آپ بہت سے چیزوں کو دیکھتی ہیں میجوریٹی کیس کس چیز کی میجوریٹی آتی آپ کے پاس آج کل جو سیزن ہے مطلب ایچ سیزن بیسکلی یہ سیزن ونٹرز کا تھا زیادہ تر پیشنٹ اور کلائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں وہ تھے ڈل کمپلیکشن لوز سکن رنک لنگ اور ایک جو کافی کامن ایشو میں دیکھتی ہوں لڑکیوں میں خواتین میں چہرے پہ انوانٹڈ ہیئر جو انوانٹڈ بال تو یہ چیزیں تو اور ایکنی یہ جو سب چیزیں ہیں کلیکٹیولی جیسے پولیس اسٹیکووری سنڈروم لڑکیوں میں بہت کامن لی چیز ہے دوسرا ایک ہرمونل چینجز جو پیبرٹی میں آرہی ہوتی ہیں ایک ریزن وہ ہوتا ہے بٹ سیکنڈ جو اس کا ایشو بنتا ہے وہ جو مارکٹ آویلیبل سب سٹانڈرڈ پرڈکٹ سکن برائٹن کریمز ہیں ان کو پرچیز کر کے جو لوگ اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں ان کی وجہ سے یہ چیزیں کافی زیادہ اکنی اور انوانٹڈ ہیر ملازمہ سکن کیوپر ریڈنیس تھننگ آف سکن یہ بہت سارے اشو زانہ شروع ہو چکے میں ہمارے یہ اشو بہت بہت ہمارے تک住ی ہمارے کاری ہمارے کاری سکتہ سکتہ بہت سکتہ بہت برائٹن کین سکتہ ہیں وہ یہ سب issues cause کرتی ہیں mostly mostly patients میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر patient میں but mostly patients میں same یہی ریزن ہے گھر بیٹھے unfortunately اس کا پوری دنیا میں کوئی solution نہیں ہے پوری دنیا میں صرف اس کا ایک ہی solution ہے اور لیزر hair removal ہے اور وہ permanent 100% reduction ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ لوگوں کو مطلب آپ یہ guide کریں کہ گھر یہ ڈائٹ لے لیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا یہ کر لیں پوری دنیا میں جب ایک ہی solution ہے تو ہم گھر بیٹھے اس کا کوئی اور solution نہیں نکال سکتے اس لیے یہاں پہ میں ہر بندے کو یہ guide کرتی ہوں کہ quacks کے ہتھے نہ چڑھیں creams اوٹ پٹانگ procedures اور یہ سب چیزیں مت کریں کیونکہ یہ چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں thread wax bleach یہ چیزیں bleach sorry کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے skin کے پر thread wax کر سکتے ہیں لیکن وہ temporary solution ہے اچھا اس سے پہلے اگر ہم لیزر سے پہلے ایک step پہ آ جائیں تو electrolysis بہت permanent solution اس کا دیتا ہے اور ہمارے سر ماشاءاللہ پاکستان میں famous ہیں for electrolysis procedure تو مطلب ان کی یہ جو main speciality ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لوگ خیال میں کو اس electrolysis کے procedure پہ جانتے ہیں جو hair removal permanent hair removal ہوتا ہے اس سے ایڈوانس جو ہے وہ لیزر hair removal اور گھر بیٹھے انفرچنیٹلی اس کا کوئی solution ایکسیپ فور ڈی 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 ٹھیک دانہ بن جاتا ہے پھر اس میں پس پڑ جائے پس چول ہو جاتا ہے پھر اور ہارڈ ہو جائے تو نوڈیول بن جاتا ہے بڑے بڑی سسٹ بھی ہوتی ہیں جن کے اندر رشہ بھرا ہوتا ہے تو اب ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ویسے تو اس نے ایج کے ساتھ بھی ٹھیک ہونا ہے لیکن جو نشان رہ جائیں گے ساری عمر کے لیے اس کو ہم نے روکنا ہے تو وہ بڑا مسئل ہے تو نمبر ایک پیشنٹ کے لیے ہم ایڈوائز کریں گے کہ واشنگ فیس واشنگ جو ہے وہ میکسیمم ہو اتنی زیادہ بھی نہ ہو کے نقصان دے لیکن اتنی کھو کہ اس کے چہرے پر ڈسٹ جمین آ رہے اچھا پورس کھلے رہے سیکریشنز نکلتی رہے سیکنڈلی ڈائیٹری فیکٹرز اتنے ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں لیکن کچھ مریض یہ بتاتے ہیں فلا چیز کھاؤں تو دانے نکلاتے ہیں تو ان چیزوں کا پرہیز بھی کی جائے جن سے ان کو لگتا ہے کہ دانے نکلاتے ہیں جس میں آئلی چیزیں ہیں تلی چیزیں ہیں اور یہ آج کل جو سپائسی فوڈ بازار کے رواج ہو گیا ہے یہ چیزیں ہیں پھر ہائیڈریشن زیادہ رکھی جائے تاکہ جو سیکریشنز ہیں وہ تھوڑا سا تھنوکے نکلیں اور کچھ ابتدا میں پھر دوائیاں کریم لگانی پڑیں گی تو وہ ہر سٹیج کی مطابق ہوگی انشل سٹیج پہ صرف کریم لگانے سے کام بن جائے گا سوپس بھی ہیں جو کلنزنگ بہتر کرت پھر اگلی سٹیج پہ انٹی بارٹس بھی دینی پڑیں گی پھر کچھ زیادہ جن کو پرابلم ہو تو اس میں ہمیں ریٹینوائیڈز کہتے ہیں ان کو وہ بھی دینے پڑتے ہیں تو اس طرح سے اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے فاس فوڈ لوگ بہت کھاتے ہیں اس سے آپ کی سکن پرابلمز زیادہ ہوتی ہیں کیوں مجھے ایسا لگتے ہیں میرے پاس بہت ساری کیسز ایسے ہیں گھر میں میں کہ ہمارے کچھ میری بہنیں ہیں کچھ کزنز ہیں وہ فاس فوڈ بہت سادہ کھاتی ہیں اور ان کو کمپاریٹیبلی زیادہ سکن پرابلمز ہوتی ہیں دیکھیں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کھائیں جو مرضی لیکن اس کو بیلنس کریں آپ کی ڈائیٹ اگر بیلنس ہو گئی آپ نے مسائلہ دار چیزیں بھی کھالیں سپائسی فوڈ کھالی ہے ساتھ دودھ دائی بھی لے لیا بیلنس کرنے اگر آپ نے اووریٹنگ کی ہے کھائے جا رہے ہیں فیٹ سارے تو پھر آپ نے ایکسرسائز کر کے اس کو بیلنس کرنا ہے جب تک بیلنس نہیں ہوگا تو ہر چیز نقصان دے گی تو ڈائیٹ میں اگر اووریٹنگ کرتے ہیں تو پھر ایکسرسائز بھی اوور کریں مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائیٹ کر رہے اور ڈائیٹ ہی کرتے رہے فاکے کریں تو فاکے کرتے رہے کچھ کھا رہے تو مسلسل کھاتے رہے ایکسرس اووریٹنگ is bad ہر چیز کی زیادتی بری ہے وہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں کوشش کریں کہ سب کچھ کھائیں ہیلتی بلدی چیزیں کھائیں لیکن ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ اس کو بیلنس بھی کر سکیں مسٹر آپ بتائے گا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ڈائیٹ یا کوئی بھی پروسیجور برا ہے we are just talking about keto keto ایک ڈائیٹ ہے جو کہ آسکر بہت فیمس ہے لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں اس کے اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں لیکن keto is not for everyone obviously لیکن لوگ یہ زیوم کرتے کہ نہیں آج کل ہمارے پاس یہی ایک سیلیوشن ہے so اس سے آپ کی سکن کے سطح تک متاثر ہوتی ہے اور کیٹو کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہر وہ چیز جو کنسسٹنٹ نہیں ہوتی وہ چاہے آپ کی سکن کے لیے ہو آپ کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے ہو یا آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں جس چیز میں آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی آپ فوکس نہیں ہوں گے کچھ دیر کریں گے چھوڑ دیں گے تو اس کے ریزلٹس اچھے نہیں رہتے ہیں اگر میں کیٹو کی بات کروں تو it's a very short period ڈائیٹ جس میں آپ کو پروٹین اور فیٹ لینا ہے 5% آپ کو کارب لینا ہے آپ اس کے ساتھ ایک ماہ دو ماہ تو گوئن کر سکتے ہیں but the rest of life آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں لیکن دو ماہ کو دیکھ بھی پہا جاتا ہے ریزلٹ آتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو سٹاپ کرتے ہیں آپ باؤنس بیک ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے لگتا ہے زیادہ برے طریقے سے ہوتے ہیں زیادہ برے طریقے سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے آپ کا ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی انٹرنل آپ کی اس میں جو ابھی ڈاکیمنٹڈ چیزیں جو ڈیزیزز آ رہی ہیں اس میں آپ کو ڈائیبیٹک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کی آرٹریز جو ہیں ہارڈ آرٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ بلوک ہو رہی ہیں بکیز آپ نے اتنا فیٹ اور اتنا وہ کھایا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اور دوسری بات یہ کیٹو اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو کیٹو آپ ایک دم سے اس کو سٹاپ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے آپ کیٹو میں انٹر ہوتے ہیں اسی طرح سے اس سے ایکزٹ ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہر کوئی اس کو فالو نہیں کرتا بہت سارے ونچرز رن ہو رہے ہیں مارکٹ کے اندر ہر کوئی اس کو اندہ دون اس کو فالو اپ کر رہا ہے اگر آپ کیٹو کی ہسٹری دیکھیں تو آج سے ہنڈرڈ یئرز اگو اس کو جو ہے وہ ڈاکٹرز نے اپلائے کیا اپلیپسی کے لیے تو یہ اپلیپسی کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے اس نے اس کو ریزرٹ دیا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے اگر آپ اوبیسٹی میں ہیں آپ کو ہرمونل ایشوز ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ سے اس کو امپروف کریں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہرمونز کے چینجنگز آ جاتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر اور اس کے ریزرلز میں آپ کی سکن ڈائمیج ہونے لگ جاتی ہے ہیر فال سٹارڈ ہو جاتا ہے رنکلز آ جاتی ہیں تو دوا کے ساتھ دوائی اور خوراک آپ کی ڈائیٹ یہ تینوں چیزوں کا کامبینیشن بہت ضروری ہے اچھا یہ بیلنس کرنا ہمارے لیے ڈسکس کرنا بہت اسان ہے لیکن جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں they have this excuse all the time کہ ہم سے یہ ہی تو نہیں ہوتا میں آپ کی باتات ہی تو نہیں ہوتا اصل میں جب آپ کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو جاتا جب تک آپ دیکھیں آپ کے اندر کوئی بھی تبدیلی آئے گی تو وہ آپ کے اپنے ہی اندر آئے گی آپ مجھے کتنا گائیٹ کر لیں گی یا ہم کتنا روز پروگرام کتنے ٹی وی پر چلتے ہیں کتنی اویرنیس ہے ایک لنک کے اوپر اب اویرنیس پڑی بھی ہے آپ اپنے کلک کرتے ہو اور سارا کچھ آپ کے سامنے آجاتا ہے اس طرح کی ایپ سے آپ کے پاس ورک آؤٹ کرنے کی ڈائیٹ کی آپ کے پاس اپنے کلک آؤٹ کرنے کی ڈائیٹ کی پھر ٹین منٹ سے وارک کا ایک کمبو رکھا ہوا ہے جس میں جیسے انہوں نے ابھی سر نے بات کی کہ اس کے اندر آپ برسک وارک بھی کریں جوگنگ بھی کریں وارک بھی کریں بلکل یہی سیم پیٹرن میں ان کو فالو کر آتی ہوں اور واقعی میں بہت سارے کلائنٹس کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جوئنٹس ایشوز ہیں ہم وارک نہیں کرتے ہیں تو پھر وہاں پر میڈیٹیشن اور یوگا is best ایک عمل کرتی ہے میڈیشن آپ کو خرسلائض کرتی ہے مточف ایک ایک بات بخور ٹائک ہے کانسٹینسی بڑی ضروری ہے مستقل مزاجی بہت زروری ہے arkadaşنو آپ سے بتائیںầم جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یوگیں پتائیں گا جویسے آپ کے پاس آتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ورہے فوکسد رہنا ویلیننہ اور کانسٹینسی بہت زروری ہوتی ہے کچھ لوگ بھی سر جوگ بھی چپ کر دیتے ہیں ایسا ہی سکن کیر میں بھی لوگ بیچ میں کوئٹ کر دیتے ہیں اور کچھ میرے پیشنٹس بہت اچھے ہیں جو نہیں کوئٹ کرتے ہیں مطلب میجورٹی میرے پیشنٹس ایسے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ان کی بیسیکلی پرسنالیٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کانسٹینٹلی ایک چیز کو پولر نہیں کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ اگر اس میں ہم تھوڑا بہت کچھ عرصے بعد ان کو ایک چینج دے دیں تو ایک چینج کے ساتھ ان کو لگے گا کہ چلیں ایسا نہیں ہوتے ہیں چلیں اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو تھوڑا بہت چینج کرتے رہیں تو ان لوگوں کی پرسنالیٹی کے ساتھ پھر ہم ایک اچھا ان کو ٹریٹمنٹ پروٹوکال چاہے وہ ڈائیٹ کی فارم میں ہو چاہے وہ سکن کیر کی فارم میں ہو تو وہ اس کو میرے خیال میں کیری کریں گے کیونکہ چینج ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اچھا میں سیئی سائیکی بہت اچھی ہے آپ کی مطلب اگر آپ یہ چیز دیکھنے ہیں تو بینکہ ڈاکٹر تو آپ چلے دیکھیں گے لیکن ان چیزوں کو اس طرح بھی دیکھیں کہ اگر ایک روٹین میں چیز چلتے رہے گے تو لوگ اس سے فیڈ اپ بھی ہو جائیں گے اور انہیں مسئلہ بھی ہوگا اگر آپ تھوڑی سی امنٹمنٹ کر دیں تو اچھا چینج کر دیں میں بھی دتھرین کے کچھ نیا ہے اور اس سے پیشلے سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا یہ ایک فارمولا ہے جس کو ازمایا جا سکتا ہے اس کو لوگ ازمانے سے ریزلٹس بھی پوزیٹیف آتے ہیں کہ اگر آپ ریگولر ایک چیز کو لے کے چاہرے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھے ہم بس we are done ہم نے مزید نہیں کرنا تو ہر چینج آٹ کرنے سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں جیسے ہندرٹ سنیا نے کہا چینج تو ایڈز ایفیکٹ لوو چینج چینج سے ہاں لوو چینج اچھا یہ لوو چینج we لوو چینج تبدیلی ہمیں بہت کیا رہی ہے نہیں یہ بہت جس تبدیلی کے آپ بات کر رہے ہیں تبدیلی تبدیلی ہو رہی ہے اس کا نہیں پتا ہے لیکن لوو چینج تو چینج آنے سے آپ میں ایک نئی انرجی آتی ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کام ہو بغیر محنت کے نہیں ہوتا انڈسٹور اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ پچھلے کا بھی اثر ضائع ہو گیا اور کیا فائدہ میں اقبالیات کا بہت شائق ہوں تو ایک شعر ہے کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاق کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموک ہے محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا کیا بات ہے اور قرآن پرک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیسا لیل انسانا اللہ ماسا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا اگر ہم محنت کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے فیزیکلی مینٹلی سائکولوجیکلی اموشنلی اور اپنی سکن کو بہتر رکھنے کے لیے تو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹ ملے گا دیفنٹ دے گا ہندو پرسنٹ دے گا اور اگر ہم محنت نہیں کرتے پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں دے گا تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں اس کا وعدہ نہیں ہے دعا سے تو پتلے ہونے سے رہے آپ کی دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے پتلہ کر دے ایسے نہیں ہوتا کم آن گیو سا بریک ٹکی نیا آپ ریلیسٹک اپروس رکھیں یہ لوگ یہاں بیٹھیں میں بکوز دیار رنگ دیس کانڈ اف تینک انہوں نے پتہ ہے کہ یہ پرابلمس ہیں یہ سلوشن سے لیکن آپ کے لیے اگر ہم دس سلوشن بھی آ رکھ دیں گے اگر آپ کی ولنگنس نہیں ہوگی آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے تو میں اور آپ کیا کر سکنے اور میں یہ کہوں گا کہ اکثر یہ بات نہ کہتا ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے اپنے آپ کو پہلے فٹ رکھیں اور ہم تھوڑا سا سکن سے اٹ گئے ہیں تو آپ فٹ ہیں تو سکن بھی فٹ ہوگی اور اگر انسان خود اندر سے مغموم ہے غم میں ہے فکر میں ہے پریشانی میں ہے تو سکن بھی اس کی وہ فریش نظر نہیں آسکتی تو اس لیے یہ ساری چیزیں جہاں ڈائٹ بھی ہے ہماری میڈیسن بھی ہے ہماری پریونشنز بھی ہیں اور سٹریس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارا جو پیٹرن ہے آج کل بچوں کو ہی چیرے پہ بالا جاتے ہیں بچیوں کو اور ایکنی جلدی شروع ہو جاتی ہے بہت سارے اور چیزیں ہیں یہ سٹریس کیا ہے کوئی بھی چیز انوانٹیڈ ہے وہ سٹریس ہے ایک بچے بھی تنا بوجھ ڈال دیا صبح جا کے سکول میں پہلے تو ڈیڑھ گھنٹا وہ بس میں بیٹھا ہے سفر پھر چھے گھنٹے اس نے پڑھائی کیا ہے پھر گھنٹا دو گھنٹے سفر کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کو سکون سے کھانے بھی نہیں دیا ایکیڈمی بیج دیا ہے پھر ہومورک اس نے نہیں کیا رات کو سو بھی نہیں سکا ہے نہ کھانا آرام سے نہ سونا نہ کوئی ایکسرسائز نہ پیرنٹ سے کھنٹریکشن یہ ساری سٹریس ہے میں کہتا ہوں بچوں کو سوائے سکولنگ کے کوئی ایکیڈمی نہیں ہونی چاہیے ہومورک بھی نہیں دیا جانا چاہیے سر ان تمام چیزوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہے لیکن اگر وہ لائٹ اے نوٹ میں مام پاپا کے ساتھ تھوڑ دے بیٹھیں گے کتاب و بکس ٹی وی کھلونے ہٹ چیز سے ہٹ کے تو وہ جو انٹریکٹیو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی تینشن ریلیس کرتا ہے اچھا ہم یہ اکنی کی پابلم کی بات کر رہے ہیں صحت کی بات کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں ہم یہ آج کل کہ بچے یہ چیزیں لے کر پیدا ہو رہے ہیں اور پھر لے کر بڑے ہو رہے ہیں اگر آپ برنگن کی بات کی جائے تو یہ تمام چیزیں آپ برنگن کے اندر ہوتی ہیں بطلب آپ نے ایک روٹین بتائیے صبح ایک بچہ اٹھے گا وہ یہ کرے گا اس کے باس ہو جائے گا صبح اگر پھر وہی روٹین ہوگی تو وہ جب بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اس ٹنشن اور اس سٹریس کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اکنی اور سہت کی سٹریس کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ بڑے ہوئے کہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے سلوشن نہیں ہے سلوشن درہا ہمیں نکالنا پڑے گا پہرنٹس کو اس چیز کا کیونکہ ہم نے اس ٹرس اسیسو جو آپ نے بتایا یہ ٹاپک جو آپ نے بتایا یہ بہت بہت سنسٹی ٹاپک ہے کہ ٹنشن کے وجہ سے آپ کی مجوریٹی اشوز ہوتی ہیں اور ٹنشن سے آپ کے چہرے پہ مسکرہارتوائے گی نہیں انڈرسٹوڈ اور میں میں نے تو دیکھ کے بھی لگایا ہوا تھا اپنے کے لئے پہ کہ سمائل اس بیوٹی کیا بات ہے مسکرہیں آپ میرے پاس ایک وہ مکینک آیا خراب تھا سٹیبلائزر تو اس نے دیکھ کے جاتے ہوئے کہا کہ سر یہ کیا لکھا ہوا میں نے کہا دیکھو پڑو کہ سمائل اس بیوٹی تو اس نے کہا کہ سر آپ تو نہیں مسکرہتے ہیں تو میں نے کہا تم مسکرانے نہیں دیتے ہیں کہ سمائل اس بیوٹی اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں اگر رنگ کالا بھی ہے کیسا بھی ہے جیسا بھی ہے اور فیچرز کیسے بھی ہیں تھوڑے بہت دانے بھی ہوں لیکن اگر سمائلنگ فیر سے اچھا لگے گا لیکن ساری خوبیاں ہیں اور سمائلنگ نہیں ہے اسے میں بیٹھا ہے ٹنشن میں ہے اچھا نہیں لگے گا تو یہ ایک ٹپ ہے سمائل اس بیوٹی اچھا یہ ٹپ بھی بہت اچھی ہے ہر شکر لکھا رہا چاہیے یہ ویسے بھی آپ مسکراتے رہے you need to feel positive you will have positive یہ positivity آپ کو create کرنی پڑے گی لیکن solutions تو ہیں بعض وقت ایسے ہوتے ہیں اچھا ہم نے دیکھے بہت سار لوگ اس اکنی سے اور skin problems سے بہت fed up ہوتے ہیں وہ خاتین جو گھر بیٹھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاں پریشان ہونے والی بات ہے لیکن اس کے solution کی طرف آئیں بجزبت اس کے کہ آپ اس کا stress لیں سنیہ آپ کیا محسن دینا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو لوگ اس کی tension لیتے ہیں وہ چیز بزید بڑھتی ہے tension لینے سے ہمارے فیلڈ میں ایک ڈی 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 مینٹل سٹریٹ نہیں کروں گی میرا پیشنٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمیں دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلا بڑتا ہے آئی آلویز کانسل مائی پیشنٹ کیونکہ کانسلنگ مین پارٹ ہے اور آئی آلویز ٹیل مائی پیشنٹ کہ اللہ پاک نے بیماری باب نے اتاری ہے پہلے اس کا سلوشن اتاری ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز کا سلوشن ہے چاہے وہ ایکنی ہے چاہے وہ ایکنی سکار ہے چاہے وہ سورائسیز ہے کوئی بھی بیماری ہے ہر چیز کا سلوشن اللہ پاک نے اتارا ہے پہلے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس سلوشن تک کب پہنچتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں یہ بھی ایکیشو ہے اگر آپ سبب بنتی ہیں اور دیکھیں جو بڑی اچھی کوٹ سنیا نے بتائی ہے کہ ہر چیز کا سلوشن موجود ہوتا ہے لیکن کانسلنگ کرنا انکرش کرنا یہ بھی بڑا ضرور ہو جاتا ہے باز کتھ آپ کی انکرشمنٹ سے ایک بندہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ کے انکرش کرنے سے ہوتا ہے ڈکر بشرا آپ کیا دیں گی میں سے تمام دیکھنے والوں کو میں ان پر بس کی ہی کہوں گی کہ آپ سٹے فٹ اور بہت سنسبل طریقے سے اپنے کھانے کی چویسز جو ہیں اس کو میک کریں اور خوش رہیں دنیا میں بیسی بہت سٹریس ہے تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں بیزی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ضرور نہیں کہ اس کے لیے آپ کوئی جو بھی کریں باہر نکل کے کام کریں آپ کے گھر کے اندر بہت کچھ ہے کرنے کے لیے جتنا سٹریس فری رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو سٹریس سے دور رکھیں اس سے آپ کے ہرمونز بھی صحیح رہیں گے آپ کا میٹابلزم بھی اچھا رہے گا آپ کو کھایا ہوا جو ہے وہ بھی آپ کو ہیلڈی رکھے گا یہ سارے چیزیں بیسیکلی انٹرلنگ کرتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے لیے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تمام ایمانوں کا بیہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت دیا رکھ سب آپ کا بیہت شکریہ سنیہا بلکب آپ آئیں آپ نے آپ کا ٹائم دیا دوبارہ بھی ضرور رہیے گا بچھا آپ کا بیہت شکریہ جب میں آتی ہے اس کا سلوشن پہلے آتا ہے آج کے پروگرام سے اپنی میزوان سوہ آفزل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں منڈے کو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی